یہ کیا رأيس انجون بالکلو 3d میں اٹیک کر دیا ہیں دو دو تائٹنڈز نے ویٹ بھائی یہ کیا فرینکلین ہلک کیسے بن گیا گائیس کیا فرینکلین یہ ہلک بن کر ان ٹائٹنز کو موار پائے گا آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں آئی حائی حائیlaw آج دا بہت ہی اچھی نیدا آگئی یک سیکن میں ٹائم دیکھوں کہیں ایسا نہ ہو کے می Nós سےоны لیٹ ہو جاؤں ہے میرا بوف س Geschص nکال دینے بھائی یا ٹائم تو بہت ہو چکا ہے مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا پڑے گا ایک سیکنڈ گائز یہ اتنے بڑے ٹائٹنز اپنے شہر میں کیا کر رہے ہیں یار ان کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہے ہیں میں جلدی سے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہو ایسا کرتے ہیں اپنی ٹی وی میں نیوز دیکھتے ہیں کہ نیوز میں کیا چل رہا ہے ناظرین ڈھلوک کو اس بات سے اعداد کرتے ہیں چلیں کہ اپنی شہر میں اٹھے کر دیں ایک میل اور ایک فی میل ٹائٹن نے لائنٹس پہ دہنا ہے کہ ان کو صرف ہلکی مار سکتا ہے یہ ہلک کانسے اگر کسی کو کچھ پتا نہیں اگر آج شام تک یہ ہلک کہیں نہ کہیں سی اس شہر میں آیا تو ٹائٹنز کو مار دیں گا لرنہ یہ ٹائٹنز سبھی آدمیوں کو مار دیں گے اندر اپنی شہر کو فل تباہ کر دیں گے جوڑے دینڈروں خبروں میں ہمار ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ تو بہت ہی غلط ہو چکا ہے اپنے شہر میں ٹائٹنز نے اٹھے کر دیا ہے ایک سیکنڈ گائز یہ مجھے میسج آئے کہ تم ایک دن کی ہلک بنو گے یار ویسے تو ہلک بننے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن مجھے اپنے شہر کو بچانے تو میں ایس کر دیتا ہوں بھئی یہاں پر اپنے کو یہ چیلین کمپلیٹ کرنا ہے اپنے کو ایک میشن ملیے کہ ہمیں نہ گینڈے ایک کی خوپڑی لانیے اور وہ گینڈا ملے گا اس چیلین کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب پر یہ چیلین کھتم ہوگا نا وہاں پر ایک گینڈا کھڑائی جسے میں اس کی خوپڑی لانیے تو چلتے ہیں آرام آرام سے دیکھتے ہیں کہ اس چیلین کو ہم کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں ان اس گینڈے کو مار پاتے ہیں نہیں کیونکہ وہ جو گینڈا ہے نا بہت ہی خطرنا گینڈا ہے ہمیں مار بھی سکتا ہے زندہ بھی کارٹ کی کھا سکتا ہے تو ہمیں آرام آرام سے بچ کے اس کو مارنا پڑے گا ویسے میرے پاس گنسو پڑی ہیں آرام آرام سے چیلین دیکھتے ہیں اپنی پوری کوشش کریں گے اسے مارنے کے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور غیز یہ مشن بھی بہت ہی عجیب ہے اس گینڈے کی خوپڑی کو ہم کریں گی کیا خیر یہ تو اس کو مار کے اس کی خوپڑی لینے کے بعد ہی پتا چل جائے گا کہ اس کو کیا کرتے ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوسری بھی مشن دی جائے گی خیر یہ تو تب ہی پتا چلے گا بھی کہ میں آرام آرام سے یہاں سے چلتا ہوں مجھے ڈر یہ کہ ان ٹائٹنز کے ٹینشن میں میں کئی سے گر نہ جاؤں بھی کنٹینرین اس کو آرام سے یہاں سے لیفٹ سائیڈ سے پارک کرتے ہیں ویڈ بھائی یہاں پر یہ نیچے روڈ نہیں ہے یہ بہت ہی پتلا روڈ تھا اچھا ہوا کہ میں نے اپنی بھائی کی سپیڈ بہت تیز نہیں کری ورنہ ہم نیچے گر جاتے بھی یہاں سے میں تھوڑا آرام آرام سے رائٹ سائیڈ میں چلتا ہوں یہاں سے اپنی گاڑی کیار سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے ان فرینس کے اوپر ہم ایک بار بھی چڑ گئے تو بہت دیکھت ہو جائیں گی ایک سیکنی ایک کنٹینر کھڑا ہے میں نے سوچا ہی گوم رہا ہے آرام آرام سے یہاں سے چڑھتے ہیں کہیں اپنی گاڑی تیز نہ ہو جائیں اور میں کہیں دور نہ چلا جائیں نہیں 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 بچ گیا اچھا ہوا کہ میں بچ گیا ابھی یہاں سے بھی آرام آرام سے نکلتے ہیں کیونکہ ورنہ مجھے یہ بھی ڈڑھے کہ بھائی ٹائٹلز یہاں تک نہ آ جائیں پھر گیس جو ہوا دیکھا جائیں گربا کی سامنے ہی اس گینڈے کی لوکیشن ہے جانس انجام پر ہمیں اسے مارنا ہے تو ایک سیکن بھائی یہاں بیچ میں کیپ تھا اچھا ہوا کہ میں بچ گاویٹ یہاں پر بھی تھا ابھی میسہ کرتا ہوں یا پھر میں نا پھاس چکا ہوں بھائی پیچھے بھی نہیں کر سکتا ابھی اگر بھی اپنی گاڑی کو نہیں کر سکتا تو میسہ کرتا ہوں یا پھری وہ ترجہ داؤں اپنی گاڑی سے اور سامنے ہی گینڈ آئے تو چل کر اسیں مارتے ہیں ابھی یار میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو آر پی جی سے ماروں سنائی پر سنائی ماریں گا اس کو آرام آرام سے چل کر مارتے ہیں ورنہ اس نے ایک بار ہمیں دیکھ لیا تو ہمیں زندہ کھا جائے گا یہاں پر میں نے اس کو ایک آر پی جی مار دی لیکن یار اس کو تو بلکل بھی سر نہیں ہوا سی رہا اس کے سر میں جا کر مارتے ہیں اس کو بھائی یہ مر چکا ہے پہلے تو یہ زندہ ہو چکا تھا مرنے کے بعد بھی اٹھ گیا لیکن ابھی یہ مر گیا اچھا ہوا ابھی میں جلدی سے اس کی کھوپڑی نکال لیتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہی ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اس کو بھائی کو جا کر اپنے گھر کا جو سیمنگ پول ہے اس میں چھوڑ دینا ہے تو میں آرام آرام سے ہی آس سے لینڈنگ کرتا ہوں ویڈ بھائی میں گر گیا لیکن اچھا ہوا کہ میری ہیلتھ اتنی نئی گئی تو اپنا پرینگ کیلئے بچوں کا جلدی سے اپنی کیٹین بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر میں چل کر اور اس سیمنگ پول میں سگینڈے کی کھوپڑی کو پھینک دیتے ہیں all right guys ہمیں اپنے گھر میں پہنچھو کا جلدی سے یہاں پہ ایک ڈپکی لگاتا ہوں and میں نے لا فائنلی یہاں پر اس گینڈے کی کھوپڑی گرا دی ابھی میں نکل جاتا ہوں ویڈ بھائی یہاں پر مجھے ایک اور میسیج آئے دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے ابھی میں guys میسیج میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ بوٹل کریمز سے لے کر آنی ہے and اس کو بھی سیمنگ پول میں جا کر پھینک دینا ہے guys یہ کیا ہو رہا ہے ویڈ بھائی اس ہمار کے ساتھ ہمیں جیلنٹ کمپلیٹ کر رہا ہے پھر سے تو چلی کوئی بات نہیں ہمار تو یہ بہت خطرناک لگ رہی ہے آرام آرام سے چل کر وہاں اوپر میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں آرام آرام سے میں نکلتا ہوں مجھے ڈرے کہ یہ بڑی گھڑی نا کہیں گر نہ جائے کوئی بات نہیں ویڈ بھائی یہ بیڈ گھن 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 گر گیا آئی آئی یار یہ تو بہت غلط سین ہو گئے بیڈ کے ساتھ کوئی بات نہیں اگر تم نے guys یار یہاں تک ویڈو دیکھئے تو پہلے تو یار دل سے thank you اس کے بعد تم ایسا کرو کہ نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک پورا نہیں ہو تو بھی لائک چینل کو سبسکرائب سب کچھ کر دینا اگر تم ایسا نہیں کرو کہ تو شاید ہم ہلک نہیں بن پائیں گی تو میں آرام آرام سے چلتا ہوں بھائی یا پر میں گرنے والا تھا لیکن اچھا ہوا کہ میں نے پورے ٹائم پر بریک لگا دی ویڈ بھائی یا پر یہ جو کنٹینری نا یہ رولنگ کنٹینری گومنے والا تو آرام آرام سے یہاں سے میں نکل لائتا ہوں ویڈ بھائی میں فس چکا ہوں کیا نی 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 اچھا ہوا کہ میں بچ گئے آرام آرام سے جلدی سے ہی ہمیں فلس بینو نکل دا ہوں مجھے ڈرتا کہ اگر وہ نا کنٹینر تھوڑا تیزی سے گوم جاتا تو اپنی ہمر گر جاتی بس ابھی اتنا دور نہیں ہے بھی پوڑش نہیں ہوا نہیں ہمیں بس ایک لیفٹ میں کٹ لینا ہے اس کے اوپر یہ جو ریم پینا اس کو پار کرنا ہے اس کے بعد شاید ہم پہنچ جائے گے مجھے جہاں تک ایسا لگ رہا ہے یہ بھی یہاں سے بھی آرام آرام سے نکلیں بھائی یہ جو ریم پینا مہتے خطرنا کنٹینر سے اوپر لگیں خوڑا بھی اپنی گاڑی تیز ہو گئی تو ہم گر سکتی ہیں بس ابھی ہم پورچ نہیں والے یہ اب پر فائنلی ہے گائز ہم پورچ چکے میں جنلی سے اس بوٹل کو لے لیتا ہوں آل رائٹ گائز ہمیں اپنی بوٹل کو لے گھر اپنی ہمر میں میٹ کر اپنے گھر پر پورچ چکا ہوں ابھی ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اس بوٹل میں جو کیمیکل ہے نا وہ اس کو اپنے سیمنگ پول میں ڈال دینا ہے تو میں یہاں سے چل کر آرام آرام سے ڈال لیتا ہوں کہ یہ سان ہوگی گرنا جائے بھی دیکھتے ہیں کہ کیمیکل ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے اوکی تو گائز میں نے اس کیمیکل کو اپنے سیمنگ پول میں ڈال دیا ہے لیکن یہ آپ تک تو ایر کچھ بھی نہیں ہوا ویٹ یہ میسیج مجھے آیا ہے کہ سیمنگ پول میں تھوڑی دیر سیمنگ کرو پر میں نے ایک ڈپکی لگا لیے ابھی میں ایسا کرتا ہوں یہاں سے باہر نکل جاتا ہوں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی تک تو یار کچھ بھی ایسا نہیں ہوا اپنی مشنز بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں لیکن میار ہلک کیوں نہیں بن رہا گائز یہ مجھے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے ایک سنگل یار میں ٹھیک تو ہوں ویٹ بھائی یہ کیا فرنکلن تو ہلک بن چکا ہے گائز یار مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ایلک بن چکا ہوں اس ایلکوں میں کنٹرول بھی کر رہا ہوں بھائی میں دوڑ رہا ہوں جمپ بھی مار سکتا ہوں کیسی ان پی سی کو بھی مار سکتا ہوں ان پی سی سے پہلے مجھے ان ٹائٹنز کو مارنا ہے تو چلتے ہیں ان کو مارنے آل رائٹ گائز تم میں آ چکا ہوں ان ٹائٹنز کے سامنے تم دیکھی سکتے ہو میری یار بیلڈن کو اس سی لات ماری زمین سے ایلک ہو گئی اور اس ٹائٹن کو جا کر لگی ابھی ہمیں اس بیلڈ ٹائٹن کو مارنا ہے تم دیکھنا کہ میں کیسے اسے مارتا ہوں یہ لے بیٹا تیری ایسے کی تیسی یہ بھی مر گئی ابھی یار فائنلی اپنا سیٹی بچ چک آئے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کر سکتا میرے ہوتے ہوئے اگر تم کو یہ ویڈیو پر سند آئی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کنو اور باقی جو سکرین پر تمہیں ویڈیو شو ہو رائے جلدی سے اس میں آجاو